پاکستان سے آئیں دعویٰ کرنے والی سیما حیدر کو لے کر کافی زیادہ سوالات کھڑے ہو رہے ہیں وہ اپنے آپ کو سچن کی پریمی کا بتا رہی ہیں جس کے بعد کئی لوگ تو ان کے اوپر وشواس کر بیٹھے لیکن کئی لوگوں کو ابھی بھی ان کے اوپر وشواس نہیں ہے بھارتے سرکار کی اگر بات کی جائے تو جانچ اور پڑتال میں منجمنٹ لگا ہوا ہے کیونکہ سیما حیدر کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں تو اب سوالوں کے کٹ گھرے میں سیما حیدر کو کھڑا کر رہی ہیں دراصل سیما حیدر کی ایک اوڈیو لیک ہو گئی ہے جس میں انہوں نے سچن کے ساتھ عشق کرنے کی سبی باتوں کو جھٹلا دیا ہے انہوں نے کہا اس کلوے سے میں پیار کروں گی ہم صرف اپنے منصوبے کو کامیاب کرنے کے لیے بھارت میں آئے ہیں اب یہ سب سننے کے بعد بولیوڈ کے مہان ایکٹر پنکش ترپارٹی کا بھی اس پر ریاکشن سامنے آ چکا ہے انہوں نے کہا بھارت جیسے دیش کے اندر اس طرح سے اوید طریقے سے گھتنے والی سیما حیدر کی جس طرح سے اوڈیو لیک ہوئی ہے ہمیں لگتا ہے اس پر بھروسہ ہمیں بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے مینجمنٹ کو ترنت اسی کے دیش اس کو فکوا دینا چاہیے کیونکہ ہم نہیں چاہتے ایک لیو سٹوری کے چلتے بھارت میں کروڑوں لوگوں کو اس سے نقصان ہو یہ ہو نہ ہو کسی ساجش کے تحت ہی بھارت میں داخل ہوئی ہے اور اس کے دیش کے اندر آتنگواتی کتیویدیاں ویسے ہی اتنی زیادہ جن لیتی ہیں اس کے پیار کے چکر میں ہم اپنے کروڑوں بھائی بہنوں کو پریشانی میں نہیں ڈال سکتے اس طرح سے پنکشتر پارٹی کا گصہ بھوٹایا انہوں نے سجن کی بھی فٹکار لگائی ہے انہوں نے کہا کہ اس مہیلہ کو ترنت جلد سے جلد پاکستان بھیج دینا چاہیے ویسے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ پنکشتر پارٹی نے ٹھیک بھی کہا یا نہیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور ایسی ہی خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں دن نواد